دور دراز گاؤں میں ایک سیاستدان کی تقریر تھی تین سو کلومیٹر ٹوٹی پھوٹی سڑک پر سفر کرنے کے بعد جب وہ تقریر کی جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ صرف ایک کسان ان کی تقریر سننے کیلئے بیٹھا ہوا ہے اس اکیلے شخص کو دیکھ کر اس سیاستدان کو سخت مایوسی ہوئی اور نہایت افسردہ انداز میں کہنے لگا بھائی آپ تو صرف اکیلے آدمی آئے ہو سمجھ نہیں آتا کہ اب میں تقریر کروں یا نہیں کسان بولا صاحب میرے گھر پر بیس بکریان ہیں اگر میں ان کو چارہ ڈالنے جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں صرف ایک بکری ہے اور باقی دوڑ گئی ہیں تو کیا میں اس ایک بکری کو بھی چارہ نہ ڈالوں اور اسے بھی بھوکا مار دوں کسان کا بہترین جواب سن کر سیاستدان بہت خوش ہوا اور ڈائیس بھجا کر اس اکیلے کسان کے لیے دو گھنڈے تک وہ جوش انداز میں تقریر کر ڈالی کیوں نے کھانا ہوں کی تقریر ختم کرنے کے بعد وہ ڈائیس سے اتر کا سیدھا کسان کے پاس آیا اور بولا تمہاری بکریوں والی مثال مجھے بہت پسند آئی اب تم بتاؤ تمہیں میری تقریر کیسی لگی کسان نے سیاستدان کو کچھ یوں جواب دیا صاحب انیس بکریوں کی غیر موجودگی کا یہ مطلب تو نہیں کہ بیس بکریوں کا چارہ ایک بکری کے آگے ڈال دیا جائے یہی حال ہمارے ملک کے نا اہل حکمرانوں کا ہے عوام کے مسائل کی پروا نہیں خالی کرسیوں سے خطاب کر کے اپنے مخالپین پر دھاک بٹھانے کی ناکام